کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا لوگ ڈاؤن نے ہر کسی کو پریشان کر دیا ہے جو بزرگ کل تک اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے وہ آج اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کو مجبور ہے حضور یہ بتائیے آپ تو لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی کیا یہ پھل بیشتے تھے آپ یہ نہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے تو میں گھر میں بیٹھا رہا تھا بچے ہمارے اس میں کچھ کرتے تھے اس لیے انہوں نے ہمیں گھر بیٹھا دیا تھا لیکن یہ مجبوری ہے پولیس والے سختی بھی کرتے ہیں ایک بار میں بچے کو مرنی لے گیا تھا وہاں بھی پولیس ورنٹم جیسے مارا تھا میں نے ان کی بچے کو بڑک لگا دیا جبکہ نمک روٹی کا انتظام میں سکتے ہیں اس مور میں آپ ذیمت آنے لیا ہوں اس ڈر سے پولیس نہ مارے بچوں کو ہمارے کی دیکھیں لیکن حکومت تو چھوڑ دی ہوئی ہے اس طرح چیزیں بیس سکتے ہیں نہیں حکومت کا جو ہے ٹائم ٹیبل اور انہوں نے ایسا ٹائم رکھا ہے جو مہین ٹائم ہے اس کو غائب کر دیا انہوں نے سام کے ٹائم کا مہین دکانداری کا ٹائم انہوں نے سام کا ٹائم غائب کر دیا دو بیٹھے کا ٹائم دیا ہے اب اس کے لیے ہماری مجبوری ہم کھڑے ہیں اب ہم پولیس کا دورنٹہ کھا لیں گے ہماری تو کیا مر بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بچے ابھی سر یہ بتائیے آپ کی عمر زیادہ ہے عام طور پر حکومت کہتی ہے جن کی عمر زیادہ ہے ان کا وقت ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں چونکہ ان کو زیادہ مسئلہ ہے پھر بھی آپ کے روزی روٹی کے لیے پیسے کے لیے نکلے ہوئے باہر حکومت کے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوا مجھے اپنا لائف جینا ہے حکومت نہ مجھے خرض دیتی ہے نہ کسی طرح کا سہولت دیتی ہے حکومت تو صرف لفاظی کر رہی ہے جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں جو بچوں کا کام ڈیشٹرپ ہو گیا آگا جب آپ کے بچے کام کر رہے ہیں اچانک لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تو گھر میں مشکلیں آ رہی ہوں گی بلکل مشکل آیا جینا گھر میں بہت سارے گھروں میں جہاں میں رہ رہا ہوں اور یہ بات نہیں چاہتا آپس میں انتشار بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیسے گھر چلے گا تم کیوں نہیں کما رہے لوگ کما کے لاؤ رہے ہیں حالانکہ دوسرے دور کا ڈھول سوانا ہوتا ہے ایک آدمی سونے کا کاروبار کر رہا ہے نہیں بھک رہا ہے ایک آدمی مٹھی کا کاروبار کر رہا ہے وہ بھک رہا ہے تو یہ جو پھل آپ کا ہے یہ روزانہ آپ مانڈی لانے جاتے ہیں کیا آپ روزانہ 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 خواب پر کے آیا ہوں Angels mission filmed driving シ ڈھالے گاری ڈھالے 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 ڈھالی ڈھالے ڈھالے سر مجھے یہ بتائیے اگر مان لیا آپ کا جو نورمل کاروبار چل رہا ہے اسے چیزوں صرف چل رہا ہے نورمل اس لوگ ڈاؤن کے زمانے میں پہلے تو آپ کام کرتے ہیں آرام کرتے تھے گھر میں مجبوری میں آپ کام کر رہا ہے روزانہ کتنا پیسہ کمال لیتا ہوں گا آپ فائدہ بتائیے مجھے نورمل فائدہ جو ہے یہ نا کے برابر ہے کیسے گھر چلے گا اس طرح ہم اڈیسٹمنٹ کرتے ہیں بہت پریشانی ہو رہے ہیں خود اپنے آپ کو منا کر کے اور سماج کو منا کر کے جن کا میرے اوپر حق ہے سب کو منانے کے بعد میں اڈیسٹمنٹ کر کے اپنی زندگی ہو جا رہا ہوں یہاں گھر آپ کا اپنا ہے کیونکہ اپنا گھر نہیں ہے تو پھر کرایا کتنا ہے گھر کا کرایا بھی نہیں ہے الحمدللہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوں کا پلاٹ ہے اس میں بنا کر رہا ہوں اچھا انہوں نے مطلب اتنا سے ان کی حمدردی ہے انہوں نے دیا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے یہ پیسہ بچ رہا ہے آپ کا یہ بڑی حمدردی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں کھڑا بھی ہو گیا حکومت جو کر رہی ہے اس سے سٹیسفائی ہے آپ جو انہوں نے اب تک کوشش کی ہے لیکن یہ حکومت کا جو ہے اپنا حضاب ہے لیکن اگر حساب غلط ہو گیا تو پبلک کو پرشا نہیں آئے گی بھئی پبلک سے ہی حکومت ہے جو انہوں نے فیصلہ اب کیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو مزید بھیج رہے ہیں اگر یہ شروع میں ہی یہ فیصلہ کر لیتے دس دن بیجن پندر دن پہلے فرس ٹلاؤڈ میں تو اتنے لوگوں کی جانے نہیں جاتی اتنی جانے طلب ہوئے ہیں یہ جانے نہیں جاتی ابھی میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ اخوار بھی پڑھ رہے تھے تو ریگولر اخوار پڑھتے ہیں آپ اچھا آپ شیر بھی کہتے ہیں شاید ہاں شیر بھی کہتے ہیں میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا موسیقی